اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر چندر شیکر صاحب آئیے بات کرتے ہیں چندر شیکر صاحب سے جس طرح سے آپ نے اپنے سپیچ میں کہا کہ لینگویج، آرکیولوجی اور ہسٹری کو لے کر کافی مشکلیں پیش آ رہی ہیں تو کس طرح کی مشکلیں پیش آ رہی ہیں جس پر آپ روشنی لگتے ہیں؟ وہاں جو ذکر چل رہا تھا کہ جو سورسز فارسی میں ہیں اور جو تاریخ کے لوگ، ہسٹری کے لوگ کام کرنے والے ہیں آرکیولوجی کے لوگ کام کرنے والے ہیں آرکائز کے کام کرنے والے ہیں ان کے ہاں فارسی پڑھنے والے ایسے افسران کی تعداد تقریباً نل ہوتی جا رہی ہے جبکہ سورسز وہاں بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہر سال آرکائز میں کتنے ہی نئے ڈاکیومنٹس کے پلندے خریدے جاتے ہیں اسی طرح بہت سارے میوزیمز ہیں جنہیں پرچیز کمیٹی کی طرح نئے پرشن، اربک، اردو کی منسکرپس خریدے جاتے ہیں یا آرکیولوجی میں نئے انسکرپشن کی تلاش ہوتی ہے لیکن ان کے پڑھنے والوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو فارسی ڈپارٹمنٹ کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا ایڈمیشن زیادہ تر آرکائز اور آرکیولوجی کے جو پروفیشنل کورسز ہیں ان میں نہیں ہوتا آرکائز ہے اس میں ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ لڑکا جو ہے موڈرن ہسٹری پڑھا ہوا جبکہ وہاں ایک بڑا زخیرہ فارسی کے سورسز کا ہے جس کی میں سے بعض اوقات کی تو ایون کیٹلوگنگ بھی نہیں جیسے میں نے ذکر کیا کہ انائی جنگ کولیکشن نیشنل آرکائز میں ہے جس میں ایک لاکھ اڑتیس زار ڈاکیومنٹس ہیں اس کا بھی تک کیٹلوگ بھی نہیں بنا ہے اسی طرح اور دوسری آرکائز ہیں آپ چلے جائیے ہریانہ سٹیٹ آرکائز میں ایک بڑا زخیرہ فارسی کے مختصتحات اور اس کے اسناد اور اس ٹائپ کے ڈاکیومنٹس کا ہے وہاں کوئی بھی آدمی فارسی جاننے والا نہیں ہے تو مہد صرف موڈرن ہسٹری کے پڑھنے کی بیسیس پر جو ہاں ڈاکیومنٹس ہیں ان کو کیسے ڈیسائفر کیا جائے ان کے اوپر کیسے نوٹنگ بنایا جائے یہ تو ناممکن بات ہے تو اس کے لیے جو لینگویجز کے بچے ہیں ان کو بھی اپنے ہاں کسی نہ کسی طرح سے ٹریننگ کر کے نوکری دینے کی گنجائش پیدا کرنی چاہیے جس سے یہ جو ہمارا سرمایہ جو ہمارا کلچرل ہیریٹیج ہے اس کا صحیح ڈھنگ سے ٹرانسمیشن آف نالیج جو ہے اس سب جگہ ہو سکے آرکیولوجی کو لے کر جو ٹیم ورک ہونا چاہیے تھا وہ ٹیم ورک نہیں ہو رہا یہی کہنا ہے پروفیسر چند شیکر کا ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی وراثت ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں اگر اس وراثت کو دنیا میں ٹرانسمیشن کیا جائے دنیا کو ایکسپورٹ کیا جائے تو واقعی ہمارا ملک اپنے آپ میں پہچان جو کہ پہلے سے ہی رکھتا ہے اور آگے اچھی طرح اُبر پائے گا منصف نیوز کے لیے دلی سے کامراپرسن حریش کے ساتھ رئیسے دی